گرتے گرتے اتنا گر گئے کہ ایک گروہ ہی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹیم تو لگی نہیں نہیں کہ اتنی ڈاؤن فال ہو گئی اور پوری دنیا میں ایک تماشا بن کے رہ گئی یہی حال اب نظر بھی آ رہا ہے ایکس سیلیکٹر جو ہے وہ محمد وسیم نے بلکل کھل کے شاید کسی میڈیا چینل پر بات کی ہے اور انہوں نے صاحب بلائے کہ بابر آزم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بابر آزم ایک بہت زیادہ زدی انسان ہے اور جب وہ چیف سیلیکٹر تھے انہوں نے بابر آزم کو بہت کچھ چینج کرنے کے لیے ایڈوائسز دیں کہ ٹیم میں یہ تبدیلی کرو یہاں یہ تبدیلی کرو لیکن بابر آزم کے بارے میں جو ریمانٹس دی ہیں محمد وسیم نے کہ وہ ریجڈ ہیں روڈ ہیں زدی ہیں اور وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں اور وہ نظر بھی آیا کہ جب پوری آج سے کوئی میخال سے اگر کوئی فیکٹلی کریکٹ کہا جائے نا تو کوئی دھائی سے تین سال سے بہت لوگوں کی باتیں ہو رہی کہ بابر آزم کی کپتانی میں چینجز نہیں آ رہی جو لڑکے کہتے ہیں نا کہ بابر آزم پر یہ ٹیک تک ٹیک لگا کہ بابر آزم دوستی آ رہی کی کپتانی کی بابر آزم نے اپنے دوستوں کو زیادہ مواقع دی ہے اس کمپیئر ٹو دوسرے لڑکوں کے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بابر نے اپنے جو فرینڈز جو ایک سرکل بن گیا تھا ٹیم بھی دین ٹیم کے اندر ان کو زیادہ مواقع دی ہے کئی دو سال کسی کو ڈیر سال کسی کو ڈھائی سال اور ان کی پرفارمس سب کے سامنے نظر آئی اور کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں تو محمد وسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بابر کو بہت سی ایڈوائسز دی تھی جب میں سیلیکٹر تھا کہ اس جگہ چینجنگ کریں یہاں چینجنگ کریں لیکن بابر آزم نا اپنے آپ میں بدلنے کو ت تیار تھے نہ اپنی کپتانی میں بدلنے کو تیار تھے نہ اپنی فیصلے میں کچھ چینج لانے کو تیار تھے اور وہ آپ اس کو کہیں ڈھٹائی کہلیں زید کہلیں جو کہلیں جس طرح کا بھی الفاظ استعمال کرلیں ریجٹ تھے روٹ تھے وہ انہوں نے یہی چیز بابر آزم کو لے ڈوبی اور اگر محمد وسیم کی بات میں اگر پچاس فیسند بھی سچائی ہے نا تو وہ دیکھتی بھی ہے کیونکہ جو ڈاؤن فال ہوئی نا پاکستان کرکٹ کا وہ سٹارڈ ہی وہی سے ہوا کہ جب بابر اور جب دیکھیں اگر آپ کرکٹ میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور یہ ہی ہوا دنیا کرکٹ کہاں سے کہاں بدل ہی چلی گئی سب نے اپنے ایکس بدلے ایکشنز بدلے پلیئرز بدلے لیکن یہاں پہ پاکستان ٹیم میں کیا ہوا کہ بابر آزم جب سے گفتان تھے انہوں نے چینجنگ نہیں کی اور پھر پاکستان کا ڈاؤن فال وقت کے ساتھ ہوتا چلا گیا کبھی آپ کوارٹر فائنل میں یعنی کبھی آپ مین میچ میں جال کے ہار رہے سواتھ مدعا کبھی آپ سمی فائنل میں آ رہے ہیں کبھی آپ فائنل میں آ رہے ہیں پھر اس کے بعد کبھی آپ دو ایک سے چیت کر رہے ہیں کبھی آپ کی ضرور کر رہے ہیں کبھی آپ فرا کی آ رہے ہیں تو جب وہ ایک چیز کا گرام بڑھ تstellائی ہے تو پھر وہ ڈاؤن فال ہاتھ تیم ہاظ گیا اور یہی بات محمد وسیم نے کہیے کہ انسان کو اتنا جدی نہیں ہونا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کیا مشورے دے رہا مانا کہ ہر کیسی کی مشورے نہیں لی جاتے لیکن فیکچول پر کریں کہ بابر آزم پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ بابر آزم جب سے کپتان بنے ٹیم کے اندر کوئی بھی کسی بھی کھلاڑی کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا وہ جو فٹنس ٹیسٹ کی ایک رجحان تھا اور جو اسے کہتے ہیں نا ایک پورا ایک رول بناوا تھا وہ رول تک بابر آزم نے اپنی کپتانی میں شاید جو الزام ہے کہ بابر آزم نے وہ کپتانی میں ہٹا دیا اور اور فیکٹ اسے دیکھتا ہے اس بات پہ کہ جب سے بابر آزم کپتان بنے تھے کسی بھی کھلاڑی کا اب تک جسے کہتے ہیں نا سنگل ہینڈیٹی فٹنس ٹیسٹ ہو رہا ہوگا لیکن ایک پوری ٹیم کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا کسی کا بھی اور یہی بنیاد بنی پاکسان ٹیم کی ڈانٹ وال کی کیونکہ جب آپ پلیئر ہی فٹ نہیں ہوں گے اور اب خبر آ رہی ہے کہ اب جا کے بوٹ ابھی بھی کنفرم نہیں ہے دیکھیں خبریں آتی ہیں ایکشن نہیں لیا جاتا اور اب دیکھتے ہیں کہ فٹنس ٹیسٹ سب کے ہوتے ہی نہیں ہوتے اور کس کے کب ہوتے ہیں سنیں کسی بابر کے دس یا نو یا دس سپتمبر کو بابر کا فٹنس ٹیسٹ ہے پھر اور کسی کا فٹنس ٹیسٹ ہے تو یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ موڈن ٹی آف کرکٹ میں چینجنگ نہیں لائیں گے نا پھر آپ دنیا کرکٹ کے جو ٹاپ فائف ٹیم ہیں نا ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں ابھی ہمارا رینکنگ دیکھ لیں ایک جمعانے میں ہماری رینکنگ کیا تھی اور اب ہماری رینکنگ کیا ہے تو یہ بات تو ثابت ہوئی کہ زد اور آنا کے چکر میں بابر آزم نے اپنا تو نقصان کیا کیا پاکستان ٹرکٹ کا بھی نقصان کر دیا مانا کہ بابر آزم کے فین بیس بہت ہے لوگ ریکارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ یہ دکھا رہے ہوتے کہ آج بھی بابر کا ریکارڈ اور ہوتے بہتر ہے دیکھیں آج بات بجائے اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر آزم ایک سب سے کلاس پلیئر ہے لیکن پر اپنا یہ ہے کہ یہ کسی بھی کلارڈی کا بیٹ پیچ آتا ہے وہ آتا ہے لیکن یہ بابر آزم کا بیٹ پیچ زیادہ لمبا ہوگیا اور یہ آج کوئی ایک سیریز کی بات نہیں ہوئی وہی کوئی ایک سال کی بات نہیں ہوئی کوئی دیوڑھ سال کی بات نہیں ہوئی بابر آزم کا بیٹ پیچ کو ڈھائی سال سے چلا آ رہا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 600 سے زائے دن ہو چکے ہیں بابا رضم کی طرف سے کوئی 50 نہیں آئی ہے test match میں ون ڈے میں بابا نے لاسٹ نیپال کی اگنس سنچری ماری تھی تو فگر دیکھتی ہے فیکٹس الگ ہیں ریکارڈ ریکارڈ کو کسی کو چاٹا نہیں ریکارڈ بات کی چیزوں ہوتی ہیں ریکارڈ پریزن کھلاڑی کو لے کے کبھی اتنا میٹر نہیں کرتی انلیس اس کی فارم لگی ہو اگر اس کی فارم نہیں لگی ہوئی تو ریکارڈ میٹر کرے گا لیکن وہ ایک حد تک میٹر کرے گا آپ کے بس defend کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ مجھے ڈیڑھ سال ہو گئے مجھے ڈھائی سال ہو گئے مجھے مواقع مل رہے اور بیچھے بیٹھا با جونئر اس کو موقع نہیں مل رہے کیونکہ میں سینئر کلار ہوں یا میں کپتان ہوں اور میری کپتانی بھی اچھی نہیں ہے میری خود کے بیٹھ سے سکور بھی نہیں ہو رہا اور اس چیز کو ڈھائی سال ہو گئے کوئی ایک سیریز دو سیریز پانچ سیریز چھے سیریز سات سیریز یا دو تین ٹارنیومنٹ کی بات ہو نہیں یہ لمبے عرصہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت لانگ ٹیم ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ بھی لوگ criticize نہیں کریں گے تو جو defender ہے نا بابر آزم کے وہ جو ہے نا بونگیاں مار رہے کہ نہیں record دیکھو بونگیاں نہیں مارے reality fact پہ بات کریں بابر آزم کے فین ہم بھی ہیں بابر آزم ہمارا بھی start ہے لیکن fact پہ بات کریں اگر کوئی اور لڑکا ہوتا کوئی اور لڑکا کیا اتنے chances ملتے جتنے بابر آزم کو chances مل چکے تو fact پہ بات کریں record اپنی جگہ ہے record تو یا سرفراس کا بھی اچھا تھا record تو بہت سارے کلانیوں کا اچھا تھا جب ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا بہت سارے ایسے کلانی انزمام کو کب باہر کیا آپ کو یاد ہوگا یہ بابر آزم کی لاکھ ہے جس طرح ماضی کے کلانیوں کو باہر کیا گیا پھر باہر کییا گیا سعید انور کو کتنے بار انکیا گیا اوٹ کیا گیا انزمام کو باہر کیا گیا یونس کان کو باہر کیا گیا ایک پوری list ہے اگر میں کھلانا چاہو گ��� سارے نا بابر آزم ایک وائد پہ رہے جو continuously کھیلے چلے آرہے ہیں اور بلکل backpacks سے چاہتے ہیں کہ بری form کے ساتھ بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہے دھائی سال سے ٹھیک ہے تو record اب ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ آپ record matter نہیں کرتے دو ڈھائی سال ڈیرے سال بہت بڑا ایسا ہوتا ہے کسی بھی batsman کو form میں واپس آنے کا اور یہ اب بہت زیادہ long term situation میں چلا گیا تو جو کوئی بھی xyz جو کوئی بھی bad کے social media پہ یا جہاں بہت بھی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کہ بابر کا record دیکھ لو بابر کی century دیکھو بابر کا average دیکھ لو تو یار اب بھونگیاں مر رہے کیونکہ reality ہے اور بابر آزم کو سبجھنے کی ضرورت ہے کہ zit کو چھوڑے اور محمد رسل کی بات بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ zit سے آگے بڑھیں zit کے آگے اور بھی جہان اپنی zit کو توڑیں آگے بڑھیں آگے دیکھیں دیکھیں اپنی غلطیوں کو analyze کریں کہ یہاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر آپ back ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت بڑے star ہیں بہت بڑے کلاڑی ہیں برا وقت ہے گزار جائے گا لیکن zit آنا کبھی برا وقت جلدی گزارتی نہیں ہے آٹمی ڈٹائی میں لگا رہے زد پر لگا رہے تو اس کا جو bad patcher ہے وہ جلدی نہیں جاتا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بابر آزم کو آگے دیکھیں بابر آزم ہم کتنا اس چیز پر عمل کرتے ہیں آپ اپنی ڈائی کا ازار کیجئے آپ پھر خیال کریں گے